یہ ہمارے ساتھ جو بیبو تھی ان کو بھی مارا ہم لوگوں کو مارا میری بڑی بین کو بھی بہت ماری ہے وہ گھر میں ہے آج نہیں آئی ہے بائی میں مطالب نہ صرف ریاست سے ساتھی ہو کہ میرے بائی بے گناہ بے کسر میرے بائی کو ریا کرو بس میرے بائی کے چوٹے چوٹے بچے مجبور ہے بائی ہمارے ہم پر بیٹے ہو مجھے اور کوئی ریاست سے کوئی بھی ہو نہیں ہے نہ ہماری سیاست سے تعلق ہے نہ ریاست سے تعلق ہے پورا فیملی جو بھالی ہے ہماری ذین بھی اس طرف نہیں جاتے یہی کہا تھا کہ رشتہ رشتہ اللہ پاک نے رشتہ کیا تھا وہ رشتہ نہیں میں ختم کر سکتی ہوں نہیں آپ ختم کر سکتی لیکن میں نے رشتہ ختم کر دیا آٹھ یا نو بجے کے ٹیم جو بے سرکاری جو بے جی پیو میں موٹر سیکل پر اپنی گئے تھے پھر اس نے ڈیڑھ بجے کے ٹیم گر میں فون کیا تھا جی میں زیر آمد کی ہمشی رہا ہوں نام میرے فزیلہ ہے بھائی ہے میرے زیر آمد اور لاپتہ اس کو ستائیس جون دو ازار چوبیس سے کیا گیا ہے ہمارے درنے کو 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 ہمارے د سولہ دن ہے اس کو لا پتا کیا گئے خفیاداروں نے جی گر سے نہیں سبا کی ٹھوم جو پہ گئی تھی بھائی آٹھ یا نو بجے کی ٹھوم جو بے سرکاری جو بے جی پیو میں موٹر سیکل پہ اپنی گئی تھی پھر اس نے ڈیڑھ بجے کی ٹھوم گر میں فون کیا تھا اور روز دیم بجے چار بجے جب کام ہو جاتی ہے آفیس کی کام ہے کبھی کبار لیٹ کبھی کبار پہلے پھر اس نے فون کیا تھا گر میں اپنی وائف سے کہ میں ہاں رہی اس نے کہا تھا کانی کے پھر اس نے بچے آئی تھی جب چوٹے بچے سکول سے ان کو کانا کلایا پھر اس نے نماز پڑھ کے دیکھا کہ لیٹ ہو گئے اس نے میسیج کیا تھا میسیج کا جواب نہیں دیا تھا پھر اس نے کال کیا اس نے سمجھا کہ مسجد پہ نماز پڑھ رہے ہی برمہ اٹل پھر اس نے نہیں اٹھایا تھا پھر 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 فون کر کے نمبر بند جا رہا تھا تیم بجے چار بجے پانچ بجے پھر یہی نمبر بند بند بس آج تک آلہ وال کچ پتہ نہیں ہے پھر یہاں لوگوں کو آفیس والوں کو کیا ہے نا آفیس انہوں نے کہا تھا آفیس آئی تی صبح کے ٹائم یہی ہے یہاں سے اس کے کمرے میں وہ دیکھو وہ گیٹ سے بھی نکل گئے اس کے کمرے میں بھی تصویر تھا ساری پھر یہاں پہ برمہ اٹل تک کچھ لوگوں نے کہا تھا یہاں سپاس کے جو عوام ہوتے ہیں کم لوگوں نے دیکھا ہے لازمی پندرہ سال سے جوب ہو رہے آتے جاتے ہیں انسان کسی نہیں پچانتے ہیں انہوں نے کہا تھا یہاں سے تقریباً اس گھر کے لیے سعودہ بھی لیا تھا کہ دکانوں سے اس نے انہوں نے کہا تھا جب ہم لوگ درنے پہ بیٹھے تھے کہتے ہیں بھائی جی تو ہم لوگ اس کو دیکھا ہے یہاں سے وہ اسی دن سے گزر گئے تھے تقریباً برمہ اٹل تک ہو آئی ہے کچھ بھی نہیں ملی بھائی ہم لوگ تو اسی وجہ سے اس درنے پہ بیٹھے ہوئے ہم لوگ ہم پہ بیٹھے ہوئے تھے کوئی بھی ہمارے مذاکرات کے لیے نہیں آئے اتنے دنوں سے کوئی بھی نہیں ریاسی نہ اسی نہ کوچ نہ سردار نہ کوئی کوئی بھی ہم پہ نہیں آئے تھے صرف ہم لوگ تھے بیٹھے ہوئے تھے رات کو اس پی پتہ نہیں ڈی 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 پی ہم پہ آئی تھی کہ پوچھا تھا کس نے کہا ہے ان کے پاس رہے تھے ہم لوگوں کو معلوم نہیں کوئی بھی ہم لوگوں کوém لا کوئی بھی ہمارے مذاکرات کے لیے نہیں آئی وہ اگر ہمارے مذاکرات کے لیے کوئی آ جاتی ہمارے کام ہو جاتی ہم لوگ تو ہوں تک نہیں آتیوہ ہم پہ بیٹھے ہوئی تھیں پھر ہم لوگوں نے دیکھا یہاں پہ کوئی نایت ہے اللہ کر یہاں پہ ہمارے کوئی کام ہو جائے پھر ہم لوگ خاموشی کے ساتھ ہم لوگوں نے ایک درنان کہا کہ ہم لوگ یہاں پہ آ جاتے ہیں گورنر راوز تک یا جی پیو تک کیا ہوں وہاں کیوں سرکاری جعوب ہے اس کی کچھ نہ کچھ اس کے افیس والوں کو ہو جائے کہ ہماری سرکاری جعوب پندرہ سار سے ہمارے ساتھ جعوب کر رہا ہے بھائی اگر کوئی انسان جو کام کر رہی ہو تو روزانہ دیلی اپنے ڈیوٹی پہ آذر نہیں ہوتی ہے اس کا ریکارڈ چیک کرو افیس میں بے گناہ بے خضور اس طرح تو اچھا نہیں ہے نا پھر ہم لوگوں کو نہیں چھوڑا پھر ہم لوگ واپس آ گئے بہت نائنصافی شیلنگ کیا ہے زخمی ہو گئے ہمارے چوٹے چوٹے بھائیاں یہ سب کو مار دیا ہے لیکن الانگ جس طرح کی حالات بنیتے ہیں جس میں کسی ہوا تھا بہت زخمی ہوا ہے جی زخمی بھائی وہ مرہ بانجا ہے وہ بھی زخمی ہے بھی اسپیٹل میں ہے یہ جو ہمارے ساتھ تھی ان کو بھی بہت زخمی کیا ہے یہ ہمارے ساتھ تو جو بی بھوétait ان کو بھی مارا ہم لوگوں کو میرا میری بہت بین کو بھی بہت ماری ہے اگر میں حاج نہیں آئی ہے یہ سبت بین ہے اس بین کو بھائی اگر بишь ہو گئی پھر بھی وہ مجبور ہے آپ پہ بیٹی ہوئے اپنے بائی کے لئے میں ختم کر سکتی ہوں لیکن میں نے رشتہ ختم کر دیا کون ہے میرے خاندان سے یا کوئی بہن ہے جو بھی ہے کوئی بھی اس سے نہ حال نہ عوال نہ ہم لوگوں کو پتا ہے کیا ہے کیا انہیں کون نہیں ہے ہم لوگ اس کو جانتے بھی نہیں ہیں تو اس کے باوجود پھر بھی آپ میرے بائی کو تنکر کے لے گئے حلاق عطا کیا ہے کیا کیا ہے میرے بائی نہیں ریکارڈ چیک کرو ہم سے زیادہ ان کو بھی پتا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہم لوگ غریب ملازم بھی مجبور ہیں چوٹے چوٹے معصوم بچے اپنے جو پہ آتی چھٹی کر کے اپنے گار آتی تھی بائی کسی سے تعلق رکھ رہی اس کے ذاتی دشمنی تھی کبائلی دشمن تھی کوئی سیاست کی تھی کچھ بھی نہیں ہے اس پہ بائی ابھی میں کیا وہ ایسے غلط ابھی الزام لگا رہے اگر وہ نہیں مار رہے تو مسلمان ہے نا مسلمان یا ہم پہ بیٹے ہوئے اگر کافر تو نہیں مار رہے اگر مسلمان ہے مسلمان ہے اٹھا لے کلام پاک اگر کلام میں طاقت ہے اٹھائیں نا اگر وہ اٹھائے کہ یہاں اس نے تعلق رکھایا ہے یا اس نے علاوال کیا وہ اٹھائے اگر میں مجھے کہتے ہیں میں اٹھاؤں گی کہ زیر کا تعلق نہیں ہے زیر کا تنظیم سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے اس کے باوجود پھر میں کچھ بھی نہیں کہ میں اللہ پہ چھوڑ دیا ہوں قرآن سے زیادہ کوئی بھی طاقتور چیز نہیں ہے اور میں اٹھا سکتی ہزیر کے لیے قدرت کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں بس دیکھنے والی نظر چاہیے قدرت کے بنائے اس نظام میں کون ہے فسادی اور کون کر رہا ہے حق کی منادی اپسلوٹلی نا قدرت کی سب پر نظر ہے مظلوم کی آہو یا ظالم پہ پردھا قدرت کی نظر سے اجھل نہیں قدرت کا ایسا ہی ایک شہکار ہے جو نظر بھی رکھتا ہے اور فل پل کی خبر بھی براہ راست جلسے ہو یا رکھنی ہو پاکستان سمیت دنیا بھر کی خبروں پر نظر تو ابھی سبسکرائب کریں یوٹیوب پر ڈیلی قدرت کو یا پھر فالو کریں سوشل میڈیا پر ڈیلی قدرت کو اور رہیں ہر لمحہ باخبر قدرت ہر وقت بر وقت موسیقی 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 موسیقی